دوستو سواگت ہے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل بائیکر سارجے میں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں All New TBS, Apache RTR, 162B مورلز کے بارے میں اس بائیک کے بارے میں complete review کرنے والے ہیں ساتھ میں finance details میں پر بھی ہم بات کریں گے کہ اس بائیک کو آپ minimum down payment کر کے کیسے finance کرا سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی اس request ہے کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ بائیک سے related اس چینل پر ویڈیوز ملتی رہتی ہے سب سے پہلے دوستو اس بائیک کے ہم آپ کو پرائیز بتا دیتے ہیں ایک لاکھ چوہو نجار کے اپرکس میں اس کا on road showroom پرائیز ہے ہمارے یہاں رامگر دمکا جھارکھن میں اور آپ کو یہاں پر دوستو کیا پرائیز ہے یا آپ کو معلوم ہے تو نیچے comment box میں ضرور بتائیے گا اور ایک چیز کلیر کر دوں کہ ہر ایک state and city میں on road showroom پرائیز میں ڈیفرینس دیکھنے کو ملے گا تو تھوڑا سوڑے ڈیفرینس آپ کو دیکھنے کو ملے گا پرائیزنگ کو لے کر کیونکہ ہر جگہ کا insurance اور RTO کا charges الگ الگ ہوتا ہے یادی آپ اس وائیک کو finance میں لیتے ہیں تو minimum down payment ابھی ہمارے یہاں دوستو 30 سے لے کر 40,000 کے اپروکس میں minimum down payment لگ رہا ہے اور ایک سال سے لے کر دوستو تو 3 سال تک کس انٹرسٹ یہ کی اگر بات کی جائے تو festival time میں انٹرسٹ low ہو جاتا ہے اور ایسے دوستو انٹرسٹ آپ کو 10% کے اپروکس میں انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا زیادہ سے زیادہ آپ down payment کرتے ہیں تو اس میں آپ کا benefit ہے کہ انٹرسٹ آپ کو اور بھی کم پڑے گا اور یادی آپ down payment کم کرتے ہیں تو انٹرسٹ آپ کو 10% ہی لگے گا 10% سے زیادہ نہیں لگے گا دوستو یادی آپ انانیا TBS سے finance کراتے ہیں اور TBS کے اپنی company ہے TBS credit سے finance ہوتا ہے اور یادی آپ اس bike کو آپ cash ملیتے ہیں تو ہماری ویڈیو کے مادیم سے آپ لیتے ہیں تو آپ کو cash discount بھی مل جاتا ہے 3000 کا ساتھ میں helmet free اور sit cover ہوگر آپ کو free مل جاتا ہے leg guard ہوگر آپ کو free مل جاتا ہے ویسے آپ کو leg guard ہوگر bike کے ساتھ آتا ہے company fitage آپ کو ملتا ہے mirror مل جاتا ہے ساری guard اور leg guard fitage مل جاتا ہے چلیے آپ اس bike کے advance feature کے بارے جان لیتے ہیں meter console ملتا ہے فرنس آپ کو fully digital جس میں کی company نے TBS company نے riding mode سے ایڈ کر دیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ran urban اور sport mode مل جاتا ہے riding mode کا یہ benefit ہے کہ آپ normally چلتے ہیں تو آپ urban میں چلا سکتے ہیں تھوڑا سا speed چلیں گے تو آپ ran میں چلا سکتے ہیں اور habit میں آپ چلیں گے تھوڑا سا زیادہ مطلب speed آپ چلیں گے تو آپ sport mode میں چلائیں گے تو آپ کو power وہی sport والا ملے گا engine سے اور company نے اس bike کا weight بھی کم کیا ہے 2 kg weight کم کیا ہے 149 kg آپ کو weight دیکھنے کو ملتا ہے اس bike میں اور engine power کو بھی company نے یہاں پر بڑھایا ہے پہلے آپ کو 15 ps کا power ملتا تھا لیکن اب اس bike میں آپ کو engine میں 17 ps کا power ملتا ہے اور maximum torque آپ کو مل جاتا ہے 14 ps کا آپ کو torque دیکھنے کو مل جاتا ہے اور engine کے اگر بات کی جائے تو 159 cc کا یہاں پہ آپ کو air cool engine دیکھنے کو ملتا ہے mileage بھی آپ کو اچھا خیسا دیکھنے کو مل جاتا ہے tbs apache rtr میں آپ کو mileage 50 plus کا دیکھنے کو مل جاتا ہے company نے update بہت اچھا کیا ہے اس bike کو جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں tbs apache میں آپ کو graphics work میں بلکل update دیکھنے کو ملتا ہے headlamp مل جاتا ہے friends آپ کو fully led کا اور split low beam high beam fully led کا headlamp دیکھنے کو ملتا ہے company نے ڈیارا لائٹ میں بھی changes کیا ہے بلکل changes کر دیا ڈیارا لائٹ کو اور changes کی اگر بات کی جائے تو friends آپ کو indicator بھی آپ کو changes دیکھنے کو ملتا ہے tbs apache کا جو کہ اب آپ کو tbs apache فوروی جیسا indicator دیکھنے کو ملتا ہے 2B میں باقی look کافی enhance نکل کے آتا ہے گریب ہندل ہوگر آپ کو same دیکھنے کو ملتا ہے جو باقی جو look ہے جو design ہے بلکل یہ perfect ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے دوستو اور side instant cut off engine کا بھی features company نے اس میں ایٹ کیا ہے باقی آپ اس بائک کو finance میں لینا پسند کرتے ہیں یا پھر cash میں لینا پسند کریں گے نیچے comment box میں بتائیے اور tbs کی بائک آپ کو پسند ہے یا پھر نہیں ہے اس پر بھی اچھا آپ نیچے comment box میں ضرور بتائیے گا اور ایسے support کیجئے 10 کے جلدی ہونے والا ہے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں thanks for watching بہت بہت دھنیوال